اور پھر واپس اوپر آنے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس ایکسپیڈیشن میں ٹائٹینک کے ملبے کے مطالق ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھائی جاتی ہے دوستو ٹائٹینک تک پہنچنے میں جس سبمرین کا استعمال ہوتا ہے اس کا نام ٹائٹن ہے ایسی مشین کو سبمرسبل کہتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی اور تنگ سبمرین ہوتی ہے جس میں صرف پانچ لوگ آ سکتے ہیں اب یہ سبمرین جو غائب ہو گئی ہے یہ سنڈے کی صبح آٹھ بجے سمندر کے نیچے گئی تھی لیکن پونے دو گھنٹے کے بعد اس کا رابطہ اوپر سیکیورٹی ٹیم سے ختم ہو گیا جب یہ سبمرین واپس اوپر نہیں آئی تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیمز کو اٹلانٹک اوشن میں بھیج دیا گیا اب یہاں مسئلہ اکسیجن کا ہوتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک اس سبمرین میں اکسیجن تقریباً ختم ہونے والی ہوگی دوستو سرچ ٹیمز کو سمندر سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی زور زور سے کسی چیز کو مار رہا ہو لیکن یہ آوازیں کس چیز کی ہیں کوئی نہیں جانتا اور ابھی تک اس سبمرین کو ڈھونڈا نہیں جا سکا سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں یہ کام کافی مشکل ہے اور دوستو وہ پانچ لوگ کون تھے جو اس سبمرین میں سوار تھے جن میں دو پاکستانی بھی تھے ان لوگوں میں اس کمپنی یعنی اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز کا سی ایو سٹرکٹن رش تھا اس کے علاوہ ایک فرنچ ایکسپلورر پال ہینری بھی سبمرین میں موجود تھا تیسرا آدمی ایک برٹش بزنسمن ہامش ہارڈنگ تھا اور باقی دو لوگ شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلیمان داؤد تھے دوستو شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں آتے ہیں یہ انگرو کارپریشن کے وائس چیئرمن ہے اور داؤد کرپ کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ان کا انیس سالہ بیٹا سلیمان بھی اس سفر میں شامل تھا بہرحال دوستو آگے کیا ہوگا یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن امید یہی کی جا سکتا ہے